اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین قرآن کی باتیں سریز کے حوالے سے آج کی اس مجلس میں ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 188 کا تذکرہ کریں گے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو اپنی تعریف کے بھوکے ہوتے ہیں وہ اپنی تعریف سننا پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان چیزوں پر ان کاموں پر جو انہوں نے کیا ہے اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے وہ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ ان کی تعریف ان کاموں اور چیزوں پر بھی کی جائے جو انہوں نے نہیں کیا ہے پہلے آیت دیکھئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْ وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا کہ آپ دیکھیں گے ایسے لوگوں کو کہ جو چاہتے ہیں تعریف ان کاموں پر جو انہوں نے کیا ہے جو وہ لے کر آئے ہیں وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا أَلَمْ يَفْعَلُوا اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان چیزوں پر جو انہوں نے نہیں کیا ہے فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَتِمْ مِنَ الْعَذَابِ تو ایسے لوگوں کو آپ عذاب اسے نجات پانے والا مت سمجھیں بلکہ ایسے لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آج کے ہمارے اس دور میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی تعریف سننا پسند کرتے ہیں چے جائے کی پیچھے وجہ کیا ہے ریزن کیا ہے سبب کیا ہے چاہے انہوں نے وہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی غلطیوں پر بھی تعریف سننا پسند کرتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے دین کو توڑ مرود کر پیش کرتے ہیں پھر بھی اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی تھے مدینے کے اندر یہودیوں نے کیا کیا اللہ تعالی کی کتاب موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی جانے والی کتاب تورات کو بدل کر رکھ دیا تحریف کر دیا معنی کے حساب سے الفاظ اور جملوں کے حساب سے اللہ کے کلام کو بدل دیا تحریف کر دیا اس کے باوجود بھی یہ اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھتے تھے سب سے کامیاب سمجھتے تھے اور پوری دنیا سے ان کی اخواہش ہے کہ لوگ ان کی تعریف کریں کتنے برے لوگ ہیں یہ آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں دین کے نام لیوا دین کے ٹھیکے دار علماء سو برے علماء جو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں کیسے حدیثیں گڑ کر کے قصے کہانیاں بیان کر کے جھوٹے موٹے افسانے لوگوں کے سامنے پیش کر کے اولیاء کی اللہ کے نیک بندوں کی وہ کرامتیں بتا کر کے جو ان کے ساتھ ہوا ہی نہیں ہے اور اس پر بھی یہ چاہتے ہیں کہ دنیا ان کی تعریف کرے انہیں ایک نمبر کا خطیب کہے انہیں بہت بڑا علامہ کہے علامہ اپنے آپ میں بڑا ہے اور بہت بڑا انہیں مقرر دورہ کہا جائے انہیں شہنشاہ خطابت کہا جائے کیا یہ اپنی تعریف کے بھوکے لوگ ہیں یہ اللہ تعالی نے فرمایا ٹھیک ہے کسی کی تعریف کی جا رہی ہو ان کاموں پر ان چیزوں پر جو اس نے کیا ہے کسی کی اچھائی پر تعریف کی جائے بہت اچھی بات ہے کوئی ہماری تعریف کر دے ہمارے کسی اچھے کام پر مسئلہ نہیں ہے میں کسی کی تعریف کر دوں اس کے کام پر اس کے اچھائی پر اور اس کی کسی ایسی چیز پر جو اس نے کیا ہے یا اس کی کامیابی پر بہت اچھی بات ہے لیکن جو میرے اندر نہیں ہے میں چاہوں کہ اس پر بھی میری تعریف کی جائے جو کام میں نے نہیں کیا ہے اس کا کریڈٹ میں خود لے لوں اور چاہوں کہ میری تعریف کی جائے میں اللہ کے دین کے اندر ایسی باتیں داخل کر دوں اللہ نہ کرے جو باتیں اس دین کا حصہ نہیں میں بدعتیں ایجاد کروں اور چاہوں کہ لوگ میری واہوائی کریں میری تعریف کریں میری بڑائی بیان کریں اللہ تعالی نے فرما یہ جرم ہے اور آج کی اس دنیا میں آج کے اس دور میں دین کے نام پر برے علماء پیٹ پرست علماء جو لوگوں کا مال جھوٹ بول بول کر لے رہے کھا رہے ہیں یہ کام وہ انجام دے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ عوام ان کی تعریف کرے اللہ نے فرما وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے خلاصہ ایک علام یہ ہے کہ ہم سبھی کو چاہیے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں تعریف کے بھوکے نہ رہیں لوگ تعریف کر دیں تو پھولے نہ سمائیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں الحمدللہ کہیں اس کے فضل و کرم اس کی خاص توفیق سے اگر کوئی کام آپ نے کیا ہے تو کیا ہے اس کا فضل نہ ہو اس کا کرم نہ ہو اس کی توفیق نہ ہو اس کی خاص مدد شامل نہ ہو ہم اور آپ ٹھیک طریقے سے کسی کام کو انجام نہ دے پائیں اس لیے جو بھی کام آپ سے ہوا ہے اس پر تعریف کے بھوکے نہ بنیں لوگوں کی تعریف کا انتظار نہ کریں بلکہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کوئی تعریف کر رہا ہو تب بھی کوئی تعریف نہ کر رہا ہو تب بھی لیکن اس سے آگے بڑھ کر کے ایک اور چیز ہے جو جرم ہے گناہ ہے اس سے بچائے اپنے آپ کو کہ کوئی ایسا کام کوئی ایسی چیز جو آپ نے کیا ہی نہیں ہے اس کے باوجود چاہتے ہیں کہ آپ کی تعریف کی جائے اللہ کی نظر میں یہ گناہ ہے یہ جرم ہے یہ غلطی ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو ایسی تمام تربوری چیزوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن